اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی تھی تورات اس کے بجائے انہوں نے اول تو تورات کو بھی وہ بدلتے رہے اس کے بجائے انہوں نے ایک کتاب نکال لی تالمود کے نام سے اس تالمود کتاب کو وہ کہتے تو تورات کی تشریح اور تفسیر ہیں لیکن وہ متعدد جگہوں پہ تورات کے ساتھ پلکل ہیڈ ٹو ہیڈ متصادم ہے تورات کے اندر جادو کو بالکل منع کیا گیا ہے اور جادو کرنے والے کے سزا موت بتائی گئی ہے لیکن تالمود کے اندر اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین ببابل هاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سورة البقرہ میں جس طرح سے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کا مین موضوع بنی اسرائیل ہے اور ہمیں یہ سورة الفاتحہ کے فوراً بعد سورة البقرہ اور بنی اسرائیل کے واقعات اللہ رب العزت بتا رہا ہے تاکہ ہم بنی اسرائیل کی ان غلطیوں ان کجیوں ان نافرمانیوں اور ان شرارتوں کو نہ دھوڑائیں نہ دھوڑائیں جو انہوں نے کی بلکہ ان سے سبق سیکھ کر اب جب کہ ان کو معذول کر کے امت مسلمہ کو خیر امت بنا دیا گیا ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور خیر کا رستہ اپنائیں اور ان سمام چیزوں سے بچیں جو غلطیاں کوتائیاں ظلم نائنصافیاں نافرمانیاں بنی اسرائیل نے کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ میں بھی ہمارے ہام بھی ایک بہت چال چلن ہو گیا ہے چل چلا ہو گیا ہے جادو ٹونے کا لوگ جادو ٹونے میں خود کو انوالو کرتے ہیں دشمن کو سو کال جس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو ان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا کسی سے اپنا کام نکلوانا کسی کے ساتھ ظلم کرنا کسی میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنا اس طرح کے معاملات یہ آج جگہ جگہ ہو رہے ہیں اور جس طرح ہم پہلے کہتے رہتے ہیں کہ پہلے کس کی عمتوں میں ایک برائی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا تھا آج ہمارے اندر جہاں اور برائیاں ہیں وہاں پر یہ برائی بھی موجود ہے کہ آل دو یہ اللیگل ہے حکومت کی طرف سے اداروں کی طرف سے اس کے اوپر سختی ہے وابندی ہے لیکن پھر بھی ہر جگہ سرعام جیسے باقی گناہ ہو رہے ہیں یہ والا گناہ بھی ہو رہا ہے کہ جادو ٹونے کیے جاتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موجزے عطا فرمائے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیس تھے کہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا جاتا تھا اور ان کو جانوروں پرند چرند وہ سب ان کے تابع تھے ان کی سلطنت میں شامل تھے اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام ان کی بولیاں سمجھتے تھے ان کے ساتھ بات کر سکتے تھے اور شیعتین اور جنات حضرت سلمان علیہ السلام کے قابو میں تھے اور ان سے حضرت سلمان علیہ السلام کام کروا سکتے تھے اسی طرح بے شمار دیگر نعمتیں رحمتیں اور موجزات حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور گزر گیا اور بنی اسرائیل کے اوپر زوال آ گیا اور وہ عراق کا ایک شہر تھا بابل جس کو اب بھی بیبلون پروونس یا بابل پروونس کے نام سے ایک صوبہ ہے وہاں پہ آج بھی موجود ہے اسی کے اندر یہ بابل کا شہر ہوتا تھا بڑا مشہور ہے یہ جنوں بھوتوں پریوں کی جادوگروں کی کہانیوں میں بھی بڑا اس کا نام سننے کو ملتا ہے وہاں پر یہ محسود تھے وہاں پر ان کو تابع کر لیا گیا تھا تو کیا ہوا کہ جب وہ ایک وقت گزر گیا بابل سے بھی وہ اس قیدوبن سے اس غلامی سے بھی ازاد ہو گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل نے ڈھوننا شروع کیا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقتیں حاصل تھیں صلاحیتیں حاصل تھیں وہ دوبارہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں اب کیوں کہ دین کا انہتات آ چکا تھا ان کے اندر دنیا کی رغبت آ چکی تھی ان کے اندر دنیا کی دولت اور مال جمع کرنے کی رغبت آ چکی تھی انبیاء علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے وہ ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کرتے تھے ان کا مزاک اڑاتے تھے ان میں سے بعضوں کو قتل کر دیتے تھے تو اب وہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے بائی ہوک اور بائی کروک وہ طاقتیں حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا میں دوبارہ ان کو وہ طاقت اور صلاحیت اور مال اور دولت ملے تو اس کے لیے عیسائی جو ان کے ریبائیز ہیں جو ان کے یہ مذہبی پیشوہ سو کال علماء ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ من ظالک حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر تعمت لگا دی الزام لگا دیا کہ ان کی جتنی طاقتیں تھیں وہ جادو کی وجہ سے تھی شیعتین کابو کرنے کی وجہ سے تھی اور پھر وہ اللہ تعالی نے جو کتاب بھیجی تھی تورات اس کے بجائے انہوں نے اول تو تورات کو بھی وہ بدلتے رہے اس کے بجائے انہوں نے ایک کتاب نکال لی تالمود کے نام سے اس تالمود کتاب کو وہ کہتے تو تورات کی تشریح اور تفسیر ہیں لیکن وہ متعدد جگہوں پہ تورات کے ساتھ بلکل ہیڈ ٹو ہیڈ متصادم ہے تورات کے اندر جادو کو بلکل منع کیا گیا ہے اور جادو کرنے والے کی سزا موت بتائی گئی ہے لیکن تالمود کے اندر جادو کے باقاعدہ جادو کے کچھ ٹپس اس کے اندر موجود ہیں اور باقاعدہ جادو کو اپریشیٹ کیا گیا ہے یعنی جادو کی سپورٹ میں اس کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں اور آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں کی جو مین بک ہے وہ تورات نہیں بلکہ تالمود ہے جس سے وہ اپنی ساری زندگی کے معاملات اخص کرتے ہیں اور جس سے وہ سارے رولز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں اور وہ اگریڈ بون بک ہے یہودیوں کی تو اللہ تعالیٰ سورة البقرہ میں یہودیوں کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو طاقتیں تھیں حضرت سلمان علیہ السلام کے جو موجزات تھے وہ اللہ کے عطا کردہ تھے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے موجزات عطا فرما دیتا ہے اس کو بائی ایفرٹ اور بائی ہارڈ ورک یا سمارٹ ورک یا بائی اینی فیزیکل مینز اس کو اچیو نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی اس طرح کی چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غلط رستے پر بھی جا سکتا ہے جیسے کہ یہودی گئے اور انہوں نے حتیٰ کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ان کے نبی تھے جو یہ میسیج اللہ کا لے کر آئے تھے جو تورات کو انڈورز کرنے والے تھے تورات کی تصدیق اور امپلیمنٹ کروانے والے تھے اور اس حکم کو لاغو کروانے والے تھے کہ جادو حرام ہے اور اس طرح کا معاملہ کرنے والا اس کی سزاد تورات کے مطابق امپلیمنٹ کروانے والے تھے انہیں کی اوپر انہوں نے الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ ثمہ نعوذ باللہ کہ سلمان علیہ السلام جادو کرتے تھے اور جادو کی بنیاد پر یہ ساری طاقتیں ان کو حاصل تھی اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے اور جادو کو اپنی زندگی کا اپنے ایک لائف سٹائل کا بہت امپورٹنٹ پارٹ بنا لیا اور اس کے ذریعے سے دوبارہ دنیا میں وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہے اور آج تک لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو تلاش کرنے لگے یعنی یہودی بنی اسرائیل علیہ ملکی سلیمان کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ان کی بہتشاہت کا ان کی ملکیت کا ذریعہ تھے اور کیونکہ انہوں نے الزام لگا دیا نعوذباللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر کہ وہ جادو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اپنے بندے کی طرف سے جواب دے رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے بلکل کفر نہیں کیا تھا جادو ٹونا نہیں کرتے تھے ولکہ شیطانوں نے کفر کیا یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں من الجنتی و الناس جیسے کی صورت الناس میں آتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ ان کے رہبائیز ہوں وہ ان کے اندر جادو ٹونا کرنے والے جادو گھر ہوں یا جنات میں سے شیاطین ہوں اصل میں وہ جادو کرتے تھے اور اس طرح کے شوبدے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اصل موجزات تھے اس طرح کے شوبدے دکھا کر لوگوں کو یہ پروف کر سکتے تھے یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان ڈال دیتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی دیکھو اسی طرح کی طرح